اب اس نہائیتی ببرکت اجلاس کی آخری تقریر جو دوسری تقریر ہے یہ آخری ہے یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اس کا موضوع ہے اطاعت خلافت کامرانی کی قلید بہت ہی جامع اور ایمان افروز موضوع ہے اور مقرر سلسلہ ہیں محترم مولانا محمد حمید قوسر صاحب ناظر دعوت اللہ مرکزیہ قادیان دارالمان خاص کرتا ہوں کہ اپنا خطاب شروع فرمائے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا لذین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر منکم ومن یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما اخلاص ہے دستور غلامانِ خلافت تسلیم سے مشروط ہے پیمانِ خلافت ہے اہلِ وفا کی یہ محبت کا تقاضا ہوتی رہے پابندی فرمانِ خلافت قابلِ احترام صدرِ اجلاس و معزوز سامین خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے عطاعتِ خلافت کامرانی کی قلید جو آیات آپ نے سمات فرمائی ان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت کرو اور رسول کی عطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرے تو اس نے ایک بڑی کامیابی کو پا لیا تقریر کا عنوان عطاعتِ خلافت کامرانی کی قلید قرآنِ مجید کے الفاظ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاضَ فَوْزًا عظیمہ کے عین مطابق ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی فوز عظیم کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ اور رسول کی عطاعت کے ساتھ مشروط کر دی ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمان خواہ ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو اللہ تعالیٰ اور رسول کے کسی حکم اور تعلیم کی نافرمانی کریں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے ایسا ہرکز نہیں ہو سکتا چنانچہ اس بارے میں حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چونکہ تجھے نہیں چھوڑنا اس لئے ہم تیری قوم کو بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے وہ بغیر مذہب کی درستی کے دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے کیونکہ اگر ہم مذہب کے بغیر ان کو ترقی دے دیں تو وہ غلطی سے یہ سمجھ لیں گے خدا ہم سے خوش ہے اور وہ دین سے اور بھی دور جا پڑیں گے تفسیر کبیر صورت الدہا اثر حاضر میں مسلمانوں کے بہتر فرقوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے آقامات اور تعلیمات کو پسے پشٹ ڈال دیا ہے اور نافرمانیوں اور تمرد میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اس لئے ان کی روحانی دینی دنیاوی اخلاقی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے ایک اہم حکم جس کی انہوں نے نافرمانی کی اور بدستور کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عبران کی آیت نمبر 82 اور سورہ احضاب کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مسلمانوں سے ایک اہم میساق اور اہد لیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا سامنے کرام اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چودویں صدی ہجری کے شروع میں مسیح معود و مہدی معود و امتی نبی و رسول بنا کر بھیجا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چودویں صدی ہجری کے چھٹے سال مورخہ بیس رجب تیرہ سو چھے ہجری بمطابق تئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کو بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی تاقید کی اور پھر ایک موقع پہ فرمایا صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہندرندے ہر طرف میں آفیت کا ہوں حسار سامنے کرام حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر حاضر کے مسلمانوں کو دجال اور یاجوج ماجوج کے فطروں سے آگاہ فرمایا تھا نیز مسلمانوں کے علماء کے بگڑ جانے اور ان کی طرف سے فطرہ اور شر پیدا کرنے کی خبر دی تھی اور یہ انتباہ بھی فرمایا تھا کہ مسلمان بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا لا یبکہ من الاسلام اللہ اسمہ یکونو فی امتی فضاعتن فیسیرن ناسو الہ علمائہم فیزاہم کرادتن و خنازیر یوشکو الامم عن تدعی علیکم کما تدعی العاکلتو الہ قسعتها وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدْهِ لَا تَفْطَرِكَنَّ عُمَّتِ عَلَى صَلَاسٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَ وَاہِدَتٌ فِي الْجَنَّتِ وَسِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي الْنَّارِ قِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْهُمْ قَالَهِ الْجَمَعَاتُوْ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جبکہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا میری عمت پر ایک زمانہ استراب اور انتشار کا آئے گا لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا ایسے زمانے میں دنیا کی سب قومیں مسلمانوں پر اس طرح حملہ آور ہوں گی جیسے بھوکی کھانے والے اپنے برطن کی طرف صحابہ نے سوال کیا کیا ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی حضور نے جواب میں فرمایا لا تعداد تو کم نہیں ہوگی مگر مسلمانوں کی حیثیت پانی پر پڑے جھاک کی طرح ہوگی یعنی عالمی سیاست میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفن فرمایا وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مسلمان تحت تر فرقوں میں بڑھ جائیں گے ایک جنت میں ہوگا بہتر آگ میں ہوں گے سوال کیا گیا وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہی الجماعاتو وہ ایک جماعت ہوگی سامین اکرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کے بارے میں فرمایا تھا وہ ایک جماعت ہوگی آج مسلمانوں کے فرقے میں سے ہر فرقہ جماعت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لہذا یہ فیصلہ کون کرے کہ جنتی فرقہ کون سا ہے اس کا فیصلہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جماعت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضور پاک کے سکھائے ہوئے طریقے نماز باجماعت پر غور کرنا ہوگا ایک مسجد میں اگر ایک سو نمازی جمع ہو جائیں اور ان میں سے پچانوے نمازی صفوں میں کھڑے ہو کر بغیر کسی کو امام بنائے اپنی اپنی نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز نماز باجماعت نہیں کہلائے گی باقی پانچ نمازی مسجد کے کسی دوسرے کونے میں اپنے سے ایک کو امام بنا کر نماز ادا کر لیں تو ان پانچ کی نماز نماز باجماعت کہلائے گی مسلمانوں کو اس مثال سے سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی وہ جماعت جس کے جنتی ہونے کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اس سے مراد وہ جماعت ہے جس کا امام امام مہدی ہوں گے اور جسے اللہ تعالی نے امام بنایا ہوگا اور اس امام مہدی کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تاقیدی حکم دیا تھا وَإِذَا رَئِتُمُوْهُ فَبَعِئُوْهُ وَلَوْهَوْا حَوَّنَ الْسَلْجِ فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي سُننِ ابنِ مَاجَا حدیث نمبر چار ہزار چراسی جب تم امام مہدی کو دیکھو تو ان کی بیعت کرنا خواہ برف پر سے گھٹنوں کے بال ان تک جانا پڑے وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اثر حاضر میں مسلمانوں کو دین اور دنیا میں کامرانی تب ہی مل سکتی ہے جب وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو خلیفت اللہ فی الارض ہیں ان کی کامل اطار اور اتباع کریں گے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں ہر زمانے کے مسلمان کو یہ حکم دیا تھا کہ جب مسلمانوں میں فطرہ و فساد قتل و غارت انتہا کو پہنچ جائے تو تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کی بیعت کر کے اس سے وابستہ ہو جانا پھر آپ نے انظارن فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ گمراہی اور ظلالت کی طرف دعوت دینے والے بہت پیدا ہو جائیں گے اگر زمین میں اللہ کی طرف سے کوئی خلیفہ ہو خواہ وہ تمہاری پیٹ پر کوڑے مارے اور تمہارا مال چھیل لے تب بھی اس کی اطاعت کرنا آج کر مسلمانوں کے تقریباً تمام ممالک فطرہ و فساد دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں کہیں امن سکون نہیں سیریا کو یاجوج ماجوج اور دجالی طاقتوں نے جلا کر راہ کر دیا ہے افغانستان اور اراک کی زمین کو اس طرح دھن کے رکھ دیا ہے جیسا روئی دھننے والا روئی دھنتا ہے مصر لیبیا فلسطین الجزائر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے بھوک اور افلاس کے مارے یمن کے لوگوں کو خطرناک آچی ہتیاروں کے ذریعہ دھوئے کی طرح جاڑا جا رہا ہے اسلام مخالف طاقتیں خود ہی دہشتگرد بناتی انہیں اپنے مفادات کی خاطر ٹریننگ دیتی ہیں پھر دہشتگردی کے نام پر ان کا خاتمہ کرتی ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو دنیا کے سامنے خوفناک شکل میں پیش کرتی ہیں مسلمان اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں ان پر یہ تمام مسائب خلافت اسلامی احمدیہ کے عدم عطاق اور نافرمانی کا نتیجہ ہے اور یہ بھی سمجھ لیں ان مسائب سے بچاؤ کا واحد ذریعہ وہ ڈھال ہے جسے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے آپ نے فرمایا کہ امام ایک ڈھال ہوتا ہے اسی کے پیچھے رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے ان کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے یہی العروت الوسقہ ہے جو ہر زمانے کی کامیابی کامرانی کی قلید ہے اس زمن میں ایک دفعہ حضرت خلیفت المسیح رابے رحمہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ درد پھری نصیت فرمائی تھی میں سمجھتا ہوں یہ ادبار اور تنظل کا دور یہ بار بار کے مسائب حقیقت میں حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام کے انکار کا نتیجہ ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہاں معاملات کتنے ہی بگڑ چکے ہوں اگر آج تم خدا کی قائم کردہ قیادت یعنی خلافت کے سامنے سر تسلیم خم کر لو تو نہ صرف یہ کہ دنیوی لحاظ سے تم ایک عظیم طاقت کے طور پر ابرو گے بلکہ تمام دنیا میں اسلام کے غربہ نو کی ایسی تحریک چلے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی سامین اکرام حضرت مسیح مععود علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو توجہ سے صلی اللہ علیہ السلام فرمائیں خلیفہ در حقیقت رسول کا زل ہوتا ہے خلیفہ در حقیقت رسول کا زل ہوتا ہے کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں لہٰذا خدا تعالی نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف اور اولہ ہے زلی طور پر تا قیامت ہمیشہ کے لیے قائم رکھے سو اسی غرص سے خدا تعالی نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برقاتِ رسالت سے محروم نہ ہو شہادت القرآن روحانی خسائن جل چھے صفحہ تین سو تری پن اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا لا يستخلفنہم اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا ہر خلیفہ کو اللہ تعالی اپنی تقدیر خاص سے مسند خلافت پر متمکن فرماتا ہے پھر اسے ذلی طور پر رسول کی صفحہ سے متصف فرماتا ہے اور اس کی تائید و نصرت فرماتا چلا جاتا ہے احباب کرام یہ ہماری خوش قسمتی ہے ہم خلافتِ خامسہ کے بابرکت دور سے مستفیز ہو رہے ہیں ہم اپنی سعادت مندی پر اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے ابھی آپ نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا فرمان مبارک سنا خلیفہ در حقیقتہ رسول کا ذل ہوتا ہے اس ارشاد کی روشی میں ہم میں سے ہر ایک پر یہ لازم اور فرض ہے کہ حضرت خلیفہ المسیح خامس نصرہ اللہ و نصرن عزیزہ کی اسی طرح اطاعت اور فرمان برداری کرے جس طرح دور اول کے صحابہ اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دور ثانی کے صحابہ اکرام حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی سینوں کی باتوں کا علم رکھتا ہے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالی کا فرمان ہے انا اندہ زن عبدی بھی میں اپنے بندے کے میرے بارے میں جو خیالات و نظریات اور گمان ہیں ان کے مطابق نتائج ظاہر کرتا ہوں لہٰذا ہر ایک نے حضرت خلیفہ المسیح خامس نصرہ اللہ و نصرن عزیزہ کی کامل اطاعت اور فرما برداری اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اید اللہ تعالی بن صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی ہے کہ حضور کی منشاہ مبارک کے مطابق حضور کے ہر حکم کے بجاہ لانے کی سمجھ اور توفیق اطاعت فرمائے یہ بات حکمی اور یقینی ہے مصبت اور منفی نتائج اللہ تعالی نے ہی ظاہر کرنے ہوتے ہیں وہ ہر انسان کے دل میں جتنا میار اطاعت ہوگا اسی کے مطابق کامرانیاں کامیابیاں فوض عظیم اطا کرے گا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے اہد مبارک میں حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ اور حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے میار اطاعت کے مطابقی اللہ تعالی نے ان کو بلند ترین مراتب اطاعت فرمائے منافقین اور لاہوری طبقہ بھی بظاہر اطاعت کر رہا تھا مگر اللہ تعالی کا معاملہ دل میں جذبہ اطاعت کے مطابق ہوا اس راز کو ہمیں اچھی طرح زیر نشین کرتے رہنا چاہئے اگر ہماری اطاعت محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوگی تو وہ بے انتہاج اور ثواب کے علاوہ اس دنیا میں بھی وہ کامرانیاں ہمیں اطا کرے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے حضرت مسلم آؤر رضی اللہ عنہ اطاعت خلافت جو کامرانی کی قلیت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں خلافت کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے موں سے کوئی لفظ نکلے اسی وقت سب سکیموں سب تجویزوں سب تدبیروں کو پھینک کر رکھ دیا جائے اور سمجھ لیا جائے اب وہی سکیم تجویز وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے جب تک یہ رو جماعت میں پیدا نہ ہو اس وقت تک تمام خطبات رائے گاں تمام سکیمیں اور تمام تدبیریں ناکام ہیں الفضل اکتیس جنوری انیس اتشتیس سامین اکرام اطاعت خوا قدرت اولہ کے مظہر یا قدرت ثانیہ کے مظہر کی ہو اس کے نتیجے میں کامرانیاں اور فتوحات قومی اور انفرادی طور پر بھی ملتی ہیں اور نافرمانی کا خمیازہ بھی بساوقات بہت سے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے اس راز کو اللہ تعالی نے ابتدائی اسلام میں ہی سمجھا دیا تھا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی رہتی دنیا تک مدبن فرما دیا تھا تاکہ ہر زمانے کے مسلمان اطاعت اور عدم اطاعت کے نتائج کو سمجھتے رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ قیام کیے ہوئے ابھی تیرہ مہینے ہی گزرے تھے کہ قریش مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کرنے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بنایا کفار مکہ کا ایک تجارتی کافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکہ جا رہا تھا اور ان کا راستہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر سے گزرتا تھا مکہ والوں نے اس کافلہ کی حفاظت کے بہانے ایک زبردست لشکر مدینہ کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ پر وحی ہوئی کہ آپ وقت آگیا ہے کہ دشمن کے ظلم کا اس کے اپنے ہتیاروں کے ساتھ جواب دیا جائے چنانچہ آپ مدینہ سے تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے جب آپ مدینہ سے نکلے اس وقت تک یہ ظاہر نہ تھا کہ آیا مقابلہ کافلہ والوں سے ہوگا یا اصل لشکر سے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ الہی منشاہ یہی تھا کہ کافلہ سے نہیں بلکہ اصلی مکی لشکر سے مقابلہ ہو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا اب کافلہ کا کوئی سوال نہیں صرف فوج ہی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے صحابہ اس بارے میں آپ کو مشورہ دیں ایک کے بعد دوسرے مہاجر صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر دشمن ہمارے گھروں پہ چڑھ آیا ہے تو ہم اس سے ڈرتے نہیں ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں حضور ہر مہاجر کا جواب سن کر یہی فرماتے چلے جاتے مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو مدینہ کے انصار اس وقت تک خاموش تھے پھر انصاری سردار مقدار بن اسود اور صعب بن ماز رضی اللہ عنہما رئیس قریش قبیلہ اعوث نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کو سمجھا اور اطاعت کا عالی نمونہ پیش کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ مشورے تو آپ کو مل رہے ہیں مگر پھر بھی آپ بار بار مشورہ طلب فرما رہے ہیں تو شاید آپ کی مراد ہم انصار سے ہے آپ نے فرمایا ہاں اس سردار نے جواب میں کہا یا رسول اللہ شاید آپ اس لئے ہمارا مشورہ طلب فرما رہے ہیں کہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور وہ یہ تھا اگر مدینہ میں رہتے ہوئے کسی نے آپ پر اور مہاجرین پر حملہ کیا تو ہم آپ اور مہاجرین کی حفاظت کریں گے مگر اس وقت آپ مدینہ سے باہر آ گئے ہیں جس وقت وہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت ہم پر آپ کی حقیقت پورے طور پر روشن نہیں ہوئی تھی اب جبکہ ہم پر آپ کا مرتبہ آپ کی شان پورے طور پر ظاہر ہو چکی ہے یا رسول اللہ اب اس معاہدے کا کوئی سوال نہیں ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے یعنی تو اور تیرا رب جاؤ اور دشمن سے جنگ لڑتے پھرو ہم یہی بیٹھے ہیں بلکہ ہم آپ کے دائم بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے یا رسول اللہ دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے آیا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہماری لاشوں پہ سے گزرتا ہوا نہ جائے یا رسول اللہ جنگ تو ایک معمولی بات ہے یہاں سے تھوڑے فاضح پر سمندر ہے آپ ہمیں حکم دیجئے سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں تو ہم بلا دریک سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے بعد ازاں سترہ رمضان سن دو ہجری چودہ مار چھے سو چوبیس کو میدان بذر میں دونوں لشکروں کی جنگ ہوئی چند گھنتوں کی لڑائی میں ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی کفار مکہ کو جنگ میں شکست کے علاوہ زبردست جانی و مالی نقصان ہوا اس فتح کی اور بہت سی وجوہات ہیں اور ان میں سے ایک اہم وجہ صحابہ کرام کا مکمل عطاعت اور فرمابرداری کا جذبہ و نمونہ تھا اگلے ساتھ اگلے سال مرخص سات شوال سن تین ہجری با مطابق تئیس مار چھے سو پچیس کو ایک اور جنگ جسے غصوہ اہد کہا جاتا ہے لڑی گئی اب کی بار میدان جنگ مدینہ کے قریب واقع اوت پہاڑ کا دامن تھا اوت پہاڑ میں ایک درہ تھا جہاں سے حملہ ہونے کا خطرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے عبداللہ بن زبیر کی نگرانی میں پچاس تیر انداز متعین فرمائے انہیں تاقید کی اگر ہمیں فتح ہو اور دشمن پسپا ہو کر بھاگ جائے تو بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کے شکست ہو گئی اور دشمن غالب آ گیا ہے تو پھر بھی درے سے نہیں ہٹنا جنگ شروع ہوئی چنگ گھنٹوں کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی جب درہ پر پہرہ دینے والوں نے دیکھا فتح ہو گئی ہے تو ان میں سے چار پانچ کے علاوہ سب درہ چھوڑ کے نیچے آگے ان کے امیر نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاقیدی حکم یاد دلایا مگر انہوں نے جواب میں کہا حضور کا منشا یہ تھا جب تک فتح کا پورا یقین نہ ہو جائے درہ خالی نہیں کرنا اب فتح ہو چکی ہے اس لیے درہ خالی کرنے میں کوئی حرض نہیں خالد بن ولی جو اس جنگ میں کفار مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے انہوں نے دیکھا درہ خالی ہو گیا ہے انہوں نے کفار کے بھاگتے ہوئے لشکر کو جمع کر کے درہ کی طرف سے زبردست حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی مسلمانوں کا زبردست جانی اور مالی نقصان ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید زخم پہنچے سامین کرام تاریخ اسلام کے اس واقعہ پر غور کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے درہ پر متعین نگرانی کرنے والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کے مقابلے پر اپنی خواہشات کے مطابق نکال لیا ان کے اس غلط مطلب نکالنے سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ حضرت خلیفت المسیخ خامس نصرہ اللہ نصرہ نزیزہ جو حکم دیں اسے من و ان ویسے ہی مانیں جیسے حکم دیا گیا ہے اور اس پر پوری طرح سے عمل کریں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اس حدیت یا حکم کا مطلب نہ نکالیں ورنہ وہ خدا جو دلوں کا حال جاتا ہے اس کے مطابق محاسبہ کرے گا اور نتائز ظاہر کرے گا حاضرین کرام آسر حاضر میں مخالفین اسلام قرآنی تعلیمات کو اعتراضات کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ موجودہ ترقی یافتہ زمانے میں اسلامی تعلیمات ناقابل عمل ہیں یہی ان کے نزدیک یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان ان تعلیمات عمل کرنے سے کاثر ہیں مثلاً اس مصروفیت کے زمانہ میں پانچ وقت نمازیں ادا کرنا ممکن نہیں ان کے مطابق جو تعلیمات قرآن مجید میں مسلم خواتین کو پردے کے مطالق دی گئی ہیں وہ بھی قابل عمل نہیں ان کے کہنے کے مطابق سعود کے بارے میں جو قرآن حکم ہے وہ بھی قابل عمل نہیں اسی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت سودی کاروبار میں ملوث ہے ان کے علاوہ اور بہت سی تعلیمات بھی ان کے نزدیک قابل عمل نہیں اس دور میں حضرت خلیفت النسی خامس اید اللہ تعالیٰ بیصل عزیز نے اپنے خطابات اور خطابات میں افراد جماعت کو اپنی روحانی اور دینی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کا حکم دیا ہے اور مسلسل دے دے جا رہے ہیں اور آج بھی جرنہ کے خطاب میں حضور نے بعض احکامات دیے ہیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی بار بار نصیت فرمارے ہیں یہ نصیت اور حکم اس حکم کے مشابہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ پر کھڑے صحابہ کو دیا تھا گویا اس وقت دو سو بارہ ممالک میں احمدی ایسے دروں پر متعین ہیں جہاں قرآنی تعلیمات پر کما حق کو عمل کر کے مخالفین اسلام کو یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ قرآنی تعلیمات جس طرح ماضی میں قابل عمل تھیں آج بھی قابل عمل ہیں ان تعلیمات عمل کرنا ہی ہر انسان کی دنیا اور آخر سوارنے کے لیے ضروری ہے ہمیں احمدیت حقیقی اسلام کی روحانی فتوحات کے لیے حضور اید اللہ تعالیٰ بن صلع عزیز کی ہر حدیث پر کما حق کو عمل کرنا ہوگا اس کی کوئی تعبیل اپنی طرف سے نہیں کرنی سامین اکرام اطاعت خلافت کامرانی کی قلید اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں انیس سو سنتالیس میں ہندو پاک کی تقسیم ہوئی پانچ دریاؤں کا متحدہ پنجاب دو حصوں میں تقسیم ہوا مشرقی پنجاب ہندوستان کے حصے میں آیا مغربی پنجاب پاکستان کے حصے میں آیا اس خونی تقسیم میں دونوں طرف لاکھوں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے ایک اندازہ کے مطابق مشرقی پنجاب نے بیس پچیس لاکھ مسلمانوں کو قتل کروایا گیا لاکھوں بچے یتیم ہوئے بہت سے مسلمان اپنے بھوڑے مواب کو پناہ گزینوں میں کیمپوں میں چھوڑ کر بھاگ گئے وہ وہاں سسک سسک کر دم توڑ گئے ہزاروں مسلمانوں کی عورتیں شر پسند اناثر اور ان کے فوجیوں نے اغوا کر لے مسلمانوں کی کم و بیش تمام مساجد مقابر خان کاہیں تباہ و برباد کر دی گئے اششاز و قلمہ دون تقسیم ملک کے ابتدائی سالوں میں مشرقی پنجاب کے ایک دو مقامات کے علاوہ کہیں مسلمان نظر نہ آتا تھا حضرت مسلم عور رضی اللہ عنہ نے ان حالات کے رونما ہونے سے بہت پہلے آنے والے خطرات کا اندازہ لگا لیا تھا وہ اور اس سے بد نتائج سے بچنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں ان تیاریوں میں سے حفظ ماہ تقدم کے طور پر ایک تیاری یہ تھی کہ فوج میں ملازمت کرنے والے احمدیوں کو یہ تحریک کروائی جائے کہ وہ فوجی ملازمت سے استیفہ دے کر حفاظت مرکز کے لیے فوراں قادیان پہنچ جائے تعمیل ارشاد میں سینکڑوں احمدی فوجیوں نے اطاعت کا نمونہ دکھایا اور ملازمت کو خیر بات کہہ کر قادیان پہنچ گئے ان میں سے بہت سے احمدی فوجیوں کو ان کے افسروں نے سمجھایا کہ تمہاری ملازمت کا عرصہ مکمل ہونے میں صرف ایک یا دو ماہ واقع ہیں اس وقت تک رک جاؤ آپ کو پینشن اور دیگر مراعات مل جائیں گے احمدیوں نے جواب دیا ہم ایک دن کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے ہمارا استیفہ منظور کریں یا نہ کریں ہم قادیان جا رہے ہیں فوجیوں کے علاوہ بہت سے احمدی رضاکار بھی خدمت کے لیے قادیان پہنچ گئے تقسیم ملک خطرناک ایام میں جو خدمات انہوں نے انجام دیں ان کی تفصیل فی الحال بیان کرنے کا موقع نہیں صرف اتنا بتانا ضروری ہے کہ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکتیس اغسط انیس ستنتالیس کو قادیان سے حجر فرما کر لاہور تشریف لے گئے اور آپ نے جاتے ہوئے ایک اہم پیغام میں فرمایا اے عزیزو احمدیت کی آزمائش کا وقت اب آگے آئے گا تب معلوم ہوگا سچا مومن کون سہے پاس اپنے ایمانوں کا ایسا نمونہ دکھاؤ کہ پہلی قوموں کی گردنیں تمہارے سامنے جھک جائیں اور آئندہ نسلیں تم پر فخر کریں الفضل آٹھ جون انیس سوٹالیس حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درویشان کہلانے والے اور دوسرے احمدی رضاقاران کو جو ہدایات دی ان میں سے بعض کا خلاصہ یہ ہے مقامات مقدسہ اور شاعر اللہ کو کسی حالت میں خالی نہیں کرنا ان کی حفاظت کے لیے خواہ کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں وہ دیں منارت المسیح سے آزان کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے بحشتی مقبرہ اور مزار مبارک پر باقیدی سے جا کر انفیراتی اور اجتماعی طور پر دعا کرتے رہیں مسجد اقصہ مسجد مبارک میں باجامات نمازوں تحجت اور دعا کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے حالات خاک کیسی صورت اختیار کر جائیں کسی نہ کسی طرح تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا جائیں جن دنوں قتل و غارت لوٹ خسور اپنے اروج پر تھی حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہر احمدی خاتون کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا جائے ذروی شان کرام نے حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک ایک حدایت پر کما حق کو عمل کیا اور اپنے احد کو نبھایا نیز اطاعت کی آلہ مثالیں قائم کی لمبا عرصہ بے انتہا تکلیفیں برداشت کی لیکن سبات قدم میں لگش نہیں آئی اس زمن میں بہت سے واقعات ہیں ان میں سے ایک پیش ہے انیس سو سنتالیس کے پور آشوب زمانہ میں مسجد اقصہ قادیان کی مغربی جانب ایک مقام میں چالیس عورت محصور تھی ان کی حفاظت کے لیے انہیں مسجد اقصہ میں لانا ضروری تھا باہر کرفیو لگا ہوا تھا راحت کا وقت تھا مسجد کی مغربی دیوار اور مکان کے درمیان سات آٹھ فٹ کی چوڑی گلی تھی دو نوجوان غلام محمد صاحب اور مصری غلام قادر صاحب مسجد کی مغربی دیوار اور دوسری طرف مکان کی دیوار پر تختیں رہ کر ایک ایک عورت کو مسجد میں منتقل کرنے لگے جب انتالیس عورتیں مسجد میں پہنچ گئیں چالیسویں کو لا رہے تھے تو وہ مسجد میں اور وہ بھی مسجد میں پہنچ گئی تو فوجیوں کی نظریں دونوں نوجوانوں پہ پڑ گئیں انہوں نے ان پر گولیوں کے بوچھاڑ کر دی اور انہیں شہید کر دی ان دونوں نوجوانوں نے اپنی اپنی جان کو خطرہ میں ڈالا اور کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں ہونے دی جب ان دونوں نوجوانوں کی شہدت کی اطلاع حضرت مسلم عور رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ملی تو آپ نے فرمایا یہ دونوں بہادر اور سینکڑوں اور آدمی اس وقت من و مٹی کے نیچے دفن ہیں لیکن انہوں نے اپنی قوم کی عزت کو چار چاند لگا دیئے مرنے والے مر گئے انہوں نے بارحال مرنا بھی تھا اگر اور کسی صورت میں مرتے تو ان کے نام کو یاد رکھنے والا کوئی نہ ہوتا خدا کی رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوں ان کا نیک نمونہ مسلمانوں کے خون کو گرماتا رہے الفضل 11 اکتوبر 1947 نہیں نہیں ھٹی 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 حضرت خلیفت المسیح ثانی کے ہدایات پر صدق دلی کے ساتھ عمل کرنے اور مکمل اطاعت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے درویشان کرام کو اپنے مقصد کے حصول میں کامرانی عطا فرمائی اور الحمدللہ آج کل خلافت خامسا کے زیر سایہ مقدس مقامات آباد ہیں منارت المسیح اور دیگر تیرہ مساجد سے آزان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے مزار مبارک پر ہر روز دعائیں کرنے والوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے مخالفین احمد یدوی عطاعت خلافت کے نتیجہ میں ملنے والی ان کامرانیوں کا اطراف کرنے پر مجبور ہو گئے چنانچہ اسی زمانہ میں مورخہ 26 مئی 1937 کو ایک اہراری اخبار آزاد نے اپنی مولویوں مولاؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اور قادیان میں مقیم درویشوں کی تعریف کرتے ہوئے لکھا مشرقی پنجاب کے عوام تو عوام تھے اگر انہوں نے پولیس اور خوج اور انسانوں کے حجوم سے گھبرا کر مہاجرت اختیار کی تو ظاہر ہے وہ مجبور تھے لیکن جس بزدلی سے مسجدوں کے اماموں خانقاہوں کے مجابروں اور این شریف اور آن شریف کے سجادہ نشینوں نے فرار اختیار کیا وہ اسلام کی سپرٹ اور تاریخ کے سریعن خلاف تھا تمام عمر اوقاف کی کمائی اپنے نفس پر خرد کرتے رہے اور اپنے شاعر کو کافروں کے حوالے کر دینا اور خود بھاگ نکلنا قابل شرم ہے آج بھی مرزا غلام احمد کے مزار کی حفاظت کے لیے وہاں جان سار مرزائی موجود ہیں اور اب بھی وہاں کی مسجدوں میں آزان دی جاتی ہے سامین کرام مخالف کے اس اعتراف پر وہ مثال صادقاتی ہے جس میں کہا گیا الفضل و ما بحل شاہ آدہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے ایک دفعہ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی جماعت کے جذبہ اعتاد کا ذکر کرتے ہوئے اعلان فرمایا خدا نے مجھے وہ تلواریں بکشی ہیں جو کفر کو ایک لحظہ میں کاٹ کر رکھ دیتی ہیں خدا نے مجھے وہ دل بکشے ہیں جو میری آواز پر ہر قربانی کے لیے تیار ہیں میں انہیں سمندر کی گہرائیوں میں چھلانگ لگانے کے لیے کہوں تو وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں میں انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے کہوں تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں گے میں انہیں جلتے ہوئے تندوروں میں کود جانے کا حکم دوں تو وہ جلتے ہوئے تندوروں میں کود کر دکھا دیں گے اگر خودکشی حرام نہ ہوتی اگر خودکشی اسلام میں نجائز نہ ہوتی میں اس وقت تمہیں یہ نمونہ دکھا سکتا تھا کہ جماعت احمدیہ کے سو آدمیوں کو میں اپنے پیٹ میں خنجر مار کر ہلاک ہو جانے کا حکم دیتا اور وہ سو آدمی اسی وقت اپنے پیٹ میں خنجر مار کے مر جاتا خدا نے ہمیں اسلام کی تائید کے لیے کھڑا کیا ہے خدا نے ہمیں محمد رسول اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے الفضل 18 فروری 1958 سامین اکرام اللہ تعالی نے قرآن مجید میں عطاعت خلافت کا مضمون سمجھاتے ہوئے تعقیدی حکم دیا تھا فلا تموتنہ اللہ وانتم مسلمون پاس ہرگز نہیں مرنا مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو اس آیت کی بہت سی تفسیریں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس پر موت کی گھڑی آئے تو اس کی ایسی حالت ہو کہ وہ مکمل فرما بردار اور متعی ہو مثال کے طور پر حضور ایداللہ تعالیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور کسی نے یہ سمجھ لیا چلو کل یا دو دن کے بعد اس پر عمل کر لیں گے اگلے لمحے ہی اس کا وفات ہو جاتی ہے تو اس کی وہ حالت اطاعت اور فرما برداری کی نہیں ہوگی بلکہ حکم عدولی اور نافرمانی کی حالت ہوگی اس راز کو حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا اس زمر میں صرف ایک واقعہ پیش ہے اکتوبر انیس سو پانچ میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام دہلی میں موقیم تھے اور مولانا نور الدین صاحب قادیان میں تھے دہلی سے حضرت مسیحان صاحب نے تار بجوایا کہ فوراں دیلی پہنچ جائیں جب آپ کو تار ملا آپ اپنی ڈسپینسری میں تشریف فرماتے تار ملتے ہی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے فوراں بولایا ہے دھار میں قدم رکھے بغیر فوراں اس اڈے کی ترچل پڑے جہاں سے یککہ بٹالے جانے کیلئے ملا کرتا تھا بٹالہ ریڈوے اسٹیشنر پر پہنچے تو ٹرین دے دی جانے کیلئے پلیٹ فارم پہ کھڑی تھی مولانا صاحب کے پاس ٹکٹ کھریتنے کیلئے قرائے نہیں تھا وہ اللہ مسبب الاسباب جس کے مسیح کے حکم میں آپ فوراں دوڑ پڑے تھے اس نے آپ کی موجزانہ طور پہ مدد فرمائی پلیٹ فارم پر ایک ہندو دوست آئے اور عرض کیا کہ مولانا میں آپ سے ملنے قادیان جا رہا تھا میری بیوی بہت بیمار ہے اس کو دیکھ کر دوائی لکھ دیں مولانا صاحب نے فرمایا میں نے اس ٹرین سے دیلی جانا ہے اسے یہاں لے آؤ میں دوائی لکھ دے ہوں گا وہ مریضہ کو لے آیا آپ نے دوائی لکھ دی اس ہندو دوست نے دیلی تک کا ریلوے ٹکٹ خرید کر اور معقول نقد رقم مولانا نور الدین صاحب کو دے دی سامین اکرام مولانا نور الدین صاحب نے نہ چاہا کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے حکم ملنے کے بعد ایک لمحہ بھی حکم و دولی اور نافرمانی کا آئے جب سچی نیت اور نیک ارادے سے خلیفہ وقت کے حکم کی تعمیل شروع کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب خود پیدا کر دیتا ہے اس واقعہ میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیت ہے جب بھی حضرت خلیفہ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرن عزیزہ کوئی نصیت فرمائیں تو ہمارا فرض ہے کہ اسی وقت مزد پر عمل شروع کر دیں اس کے بعد کوئی لمحہ نہیں گزرنا چاہیے جس میں ہم میں سے کوئی نافرمانی کا مرتقب ہو رہا ہو حکم سنتے ہی فوراں عطاق کرنے کا کر دینے کے بارے میں ایک ایمان افروض واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے صحابی دو منٹ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے صحابی بابا کریم اکس صاحب رضی اللہ عنہ انیس سو پانچ یا انیس سو چھے میں جلسہ کے موقع پر مسجد اکسا قادیان کے پیچھے وزار میں تھے حضرت مسیح معاود علیہ السلام مسجد اکسا قادیان کے ممبر پر تشریف فرما تھے آپ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹھ جاؤ بابا کریم اکسا کے کان میں جیسے ہی یہ آواز پڑی آپ فوراں بازار میں بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچے اور تقریر سنی یہی نظارہ چشم فلک نے اس روز دیکھا جب اللہ تعالی نے حضرت خلیفت المسیح خامس اید اللہ تعالی بن صلی اللہ عزیز کو مسند خلافت پر متمکن فرمایا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تیور ابراہیمی ایک لمحہ میں بیٹھ کے حضرت چودری سر محمد زفراللہ خان صاحب کو اللہ تعالی نے دینی اور دنیاوی کامرانیوں کے میراج تک پہنچایا ایک دفعہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی ترقیات کا راز کیا ہے تو آپ نے جواب دیا میری کامیاجبی کی وجہ یہ ہے کہ میں تمام زندگی خلافت کا مکمل متعی اور فرما بردار رہا ہوں الفضل چودہ جون دو ہزار دس اسی طرح کا ایک واقعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالسلام صاحب کے بارے میں ہے ایک طرف اللہ تعالی نے ان کو عالی بلندیوں تک پہنچایا تو دوسری تک وہ خلیفہ وقت کے انتہائی متعی اور فرما بردار تھے آپ کے بارے میں حضرت خلیفہ وقت مسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا میں ان ڈاکٹر عبدالسلام کی عمر کے لحاظ سے چھوٹا علم کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے تو کوئی حیثیت نہیں مگر جب مجھ سے گفت و شنید کرتے ملتے تھے وہ عزت و احترام کے تمام تقاضے جو خلافت سے بابستگی کے نتیجہ میں پیدا ہوتے تھے اس کو اس طرح پورا کرتے کہ میں حران رہ جاتا اور باتوں میں مشورہ کرتے وہ کہتے جو میں کہتا وہ کرتے جو میں بیان کرتا الفضل انٹرنیشنل دس جنوری انہی کو سزا ہوں عطاعت خلافت کامرانی کی قلید ہے اس کے بارے میں حضرت خلیفہ وقت مسیح خامس نصرہ و نصرہ نعزیزہ فرماتے ہیں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے دنیا پر غالب آنا ہے میری آپ کو یہی نصیت ہے میرا یہی پیغام ہے آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں اس حبل اللہ کو مضبوطی تے سامنے رکھیں ہماری ساری ترقیات کا دار و مزار خلافت سے وابستگی میں بنہا ہے آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب امام اید اللہ تعالی بن صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کامل اطاعت و فرما برداری کی توفیق اطاف فرمائے جیسے صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مسیح معود علیہ السلام کے صحابہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی کیا کرتے تھے پھر یہ بھی دعا ہے اللہ تعالی اس اطاعت کو قبول فرمائے اور ہماری جماعت کو اور ہمیں اور ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت میں بے انتہا و برکتیں کامرانیاں کامیابیاں اطا فرمائے آمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین